اسلام علیکم لینس کچھن میں آپ کا ولکم ہے اید سپیشل کے لیے میں لائی ہوں آج آپ لوگوں کے لیے چکن تکہ کی ریسیپی اید پر چکن تکہ بہت موزے کا لگتا ہے یہ ریسیپی جو ہے آپ کے لیے ایک گفٹ ہے اید پر میٹھے کے ساتھ ساتھ کچھ نمکین بھی ہونا چاہیے تو اس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہے وہ تو چلتے ہیں سب سے پہلے کچھن میں سب سے پہلے میں نے لے لیا بولنس چکن اور اس کے اوپر میں نے لیمن کا جوس ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ادرک لیسن کا پیسٹ ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس دہی ہے اس کو ہم نے پھینٹ کے ڈال دینا ہے اچھے طریقے سے لال مرش کا پاورڈر ڈالیں گے اس کو اچھا سا کلر دینے کے لیے اور اس کے اوپر ہم نے کیومن پاورڈر بھی ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے گرم مسالہ پاورڈر ڈالنا ہے آپ کی مرضی آپ کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں نمک اپنے ٹیس کے مطابق آپ ڈالیں گے اور یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو میرینیٹ کر دینا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ اس میں ہمیں میکس کر کے پھر رکھ دینا ہے آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں گھنٹے کے لیے بھی یا پھر آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے یہ آپ کے ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو اتنا ہی ٹائم میں میرینیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے ایک گھنٹے کے لیے رکھا اس کے بعد میں نے پین میں گرم کر لیا اور جب آئل گرم ہوگا تو یہ ٹکہ ہم نے اٹھا کے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کا کلر گولڈن کر لینا ہے پانچ سے سات مینٹ ہم اس کو فرائی کریں گے اس کی سائیڈ چینج کرتے رہیں گے اور سائیڈ جو ہے ساری ایکول ہم نے اس کی فرائی کرنی ہے ساری گولڈن ہی کر لینا ہے سب سے پہلے ٹکہ جب بھی بناتے ہیں تو ہم ٹکے کو ریڈی کرتے ہیں فرائی کر کے یا بھون کے گاروں پہ یا پھر آئل میں میں نے آئل پہ کیا ہے یہ دیکھیں ٹکہ جو ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے بہت حقصورت اور پرفیکٹ کلر آ چکا ہے پھر ہم نے پین لیا اس میں ہم نے آئل لیا آئل اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز اٹ کرنے ہیں پیاز ڈالیں گے دو سے تین عدد اور آپ کی مرضی آپ کم یا زیادہ پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اور ہم اس کو کریں گے فرائی اچھے طریقے سے اور جب اس کا کلر اچھا سا آ جائے گا تو ہم اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ بھی استعمال کریں گے اس کی جو گریوی ہے وہ پرفیکٹ بنانی اور اچھی بنانی بہت جلدی بننے والی ریسیپی اور جھٹ پٹ بننے والی ہے تو یہاں پہ ہم نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ بھی نا ہے تو یہ ساری چیزیں جب مکس ہو جائیں گے تو اب ہم اس میں ٹاماتر کا پیسٹ بنا کے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم نے برتن کو واش کر کے ڈال دیا اس کے اندر اب اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے چلا لینا ہے بعد میں ہم نے اس کے اندر سپائی سے سیٹ کرنا ہے بہت ہی کم ٹائم میں یہ بننے والا ہے چکن تک آپ نے بنا لینا ہے مٹن اور بیپ سے بھی بنا سکتے ہیں سیم ای سی پروسس کے ساتھ لیکن میں چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں کہ چکن جو بہت جلدی سے بن جاتا ہے یہ ساری چیزیں جب آپس میں مکس ہو جائیں گے تو کیومن پورڈر جڑ ڈالیں گے ہم اس کے اوپر ایک چمچ اور ہلدی کا پورڈر آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے لال مرش کا پورڈر ڈالنا ہے اچھی سی ایک گریو بھی بنانی ہے اور ٹیسٹی بنانی ہے پھر کورینڈر کا پورڈر ہم نے ڈالنا ہے اس کے اوپر اور جناب یہاں پہ گرم مسالہ بھی ہم اس میں دوبارہ سے ایڈ کریں گے اور نوک آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں یہ گریوی کے لئے لازمی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈالی ہیں پارفیکٹ اور اچھا طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو فرائی بھی کر لینا ہے اور میڈیوم فلم پہ ہی کرنا ہے آپ نے زیادہ فلم ہائی نہیں کرنا جب یہ ریڈی ہو جائے گا مکس ہے تو اس کے اندر ہم نے جو ٹکہ ہم نے بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب ٹکے کی باری ہے تو ٹکہ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اچھا سی اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے بہت ہی جلدی بننے والی ریسپ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کتنے کام ٹائم میں اس کو رہڑی کیا اچھا سی اس کو فرائی کرنے کے بعد پانی ڈالیں گے اس میں ہم تھوڑی سی گریوی بھی بنائیں گے اس کو آپ روٹی نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چاولوں کے اوپر ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ وائٹ رائس بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ یہ ڈال کے کھائیں بہت ہی مزے کے لگتا ہے یہ دیکھا اور آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں تو پی پر فرٹ ہے اب ہم کور لگا دیں گے اس کو کور لگانے کے لیے دو سے تین منٹ ہم نے اس کو کک کر لینا ہے اچھے سے جب یہ اچھے سے تھوڑا سا پانی خوشک ہو جائے اس کا آئل اوپر آ جائے تو آپ نے اس میں کریم ڈال دینی ہے کریم گھر والی ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور بازار والی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے ایک سے دو منٹ مزید اس کو اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ کریم جو ہے دکھے کے اندر اچھے سے میکس ہو جائے تو یہ جو چکن دکھا ہے یہ بہت ہی پرفیکٹ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اس کے اوپر آپ گھرنیشن کے لیے سبز دھنیا سبز مرچیں یہ بھی ڈال سکتے ہیں پودی نہ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس چیز ہے آپ ڈال سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے ڈیکوریٹ کر لیں اس کو اور اس کو عید پر بنائیں گھر والوں کو بنا کے دیں ان کو خوش کریں بہت اچھی اور خوبصورت ریسپی ہے ساتھ اس کا ٹیسٹی پرفیکٹ ہے اور دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ ریسپی کھانے میں اس سے بھی کہیں زیادہ ٹیسٹ فل اور مزے گی ہے اور بہت جلدی بننے والی ہے امید ہے ریسپی اچھی لگی ہوگی تھیکس پور واجنگ اللہ حافظ